پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ہم کو دراما سٹریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب مہک چلی جاتی ہے تو فقری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بچے اسے ہوسٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد فقری کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر ہرسنے لگ جاتا ہے اور باہر اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو میں کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں اتنا شور کرتے ہیں اتنا تماشا لگاتے ہیں اور دوسری طرف جب فیزہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو فیزہ اور عصمت کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے سلیم پوری رات فقری اور اس کے دوست پارٹی کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں صبح جب تیار ہو کر نیچے آتے ہیں سکول جانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بچتا ہے تو جب فقری باہر جاتا ہے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ فقری کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں مہک کا وکیل ہوں اور اس گھر کی اونر نے کہا ہے یہ گھر خالی کروانے کے لیے جس پر فقری چلاہ اٹھتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا گھر خالی کروانے والے اور پولیس ان سب کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تو فقری جیل میں ہوتا ہے تو فرق فوراں سے اپنی بہن فیزہ کو کال کرتا ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو لینے آ جاتی ہے اور سلیم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو فقری چلانے لگ جاتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے یہ لوگ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں تو سلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے وہ مہک کا گھر ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے تو فیزہ انہیں لے کر جب گھر جاتی ہے تو جو کیرن ہے وہ گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں ہوتی وہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کیرن اس کو بولتی بھی ہے اور فقری تو باہر سے ہی نکل جاتا ہے اور کیرن باہر ہی بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف سارا اور رحمت ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رحمت اس کو پڑھاتا بھی ہے اور دیا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت زیادہ جلتی ہے جس سے وہ بھی رحمت میں انٹرسٹڈ ہو اور پھر جب دیکھتی ہے کہ سارا کلاس میں چل گیا تو پھر رحمت کے آگے آ جاتی ہے کہ میری بہن سے دور رہو اور اس سے باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات تک کرن باہری ہوتی ہے تو اندر جب فیزہ جیکٹ لے کر آتی ہے تاکہ کرن کو اڑا دے اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اتنے میں رحمت آتا ہے تو پوچھتا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو فیزہ بتاتی ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے تو رحمت اس کو بولاتا ہے پرنسس اٹھو اندر چلو اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اگلے دن پھر سب کو اٹھاتی ہے اور ان کو سکول چھوڑ کر آتی ہے فیزہ جب سب لوگ گھر سے باہر نگلتے ہیں تو باہر فکڑی باہر ہی سویا ہوتا ہے تو رحمت اور حکمت اٹھا کر اندر لے آتے ہیں انہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ جب سارے گھر سے نگلتے ہیں تو زینب بھی دیکھ لیتی ہے اور فوراں سے اپنی جیکٹ لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور حکمت کو آواز دیتی ہے تو سب لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حکمت بات کو بدلنے لگتا ہے کہ یہ زینب ہے میری دوست ہے تو جان بوچ کر جھوٹا ہنسنے لگ جاتا ہے تو زینب کہتی ہے کہ کیا مطلب بتاؤ نہ انہیں تو پھر زینب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں آو میرے ساتھ اور لے کر اس کو آگے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تم کیا کرنے والی تھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں سب کو بتا دوں گا تمہیں اتنی کون سی جلدی ہے دوسری طرف فیضہ سلیم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیسے سنبھالوں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں بہن ہوں اس کی اس کا بھلا ہی سوچتی ہوں تو سلیم بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے وہ تو اس کو اس کی شوپ پر چھوڑ دیتا ہے اور باسیت بھی سامنے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پھر سے فیضہ اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو سلیم بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو جس پر باسیت کہتا ہے کہ ہاں وکیل ہو فیضہ کے تو سلیم کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں ہوں میں اس کا اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم جلد جلد یہاں سے چلے جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور تم بہت بڑے آدمی ہو تم جلد جلد اپنا ٹکانہ کئی اور کرو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو بھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے باسیت غصے سے چیزیں پھینکنے لگ جاتا ہے اور پھر غصے سے کلینک سے باہر نکلتا ہے اور جب فیضہ کو دیکھتا ہے تو اس کا غصہ وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ مشکرانے لگ جاتا ہے اور فیضہ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن فیضہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو سمرہ بھی یہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو فیضہ سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو فیزہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور باسکت کے پاس جو نرس ہے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے اندر جانا ہے باسکت سے پوچھیں وہ فری ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی ہے تو فیزہ اندر آ جاتی ہے اور اپنی بینڈی چینج کروا لیتی ہے کیونکہ باسکت اس کی شوپ پر جا کر یہی بہانہ کرتا ہے کہ تمہیں بینڈی چینج کروا لینی چاہیے اور باتوں باتوں میں گھومان کروڑ بھی باتیں کرتا ہے تو فیزہ بینڈی چینج کروانے آ جاتی ہے تو باسکت ہنس کے اس سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن فیزہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی اور بینڈی چینج کروا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا رگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونزا ٹویسٹ آنے والا ہے اگر آپ اس ڈرامے کے اور ریویوز اور پروموز جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھائنکیو لیز سبسکرائب می چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سٹیل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب مہک چلی جاتی ہے تو فقری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بچے اسے ہوسٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد فقری کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر ہرسنے لگ جاتا ہے اور باہر اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو میں کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں اتنا شور کرتے ہیں اتنا تماشا لگاتے ہیں اور دوسری طرف جب فیزہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو فیزہ اور عصمت کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے سلیم پوری رات فقری اور اس کے دوست پارٹی کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں صبح جب تیار ہو کر نیچے آتے ہیں سکول جانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بچتا ہے تو جب فقری باہر جاتا ہے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ فقری کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں مہک کا وکیل ہوں اور اس گھر کی اونر نے کہا ہے یہ گھر خالی کروانے کے لیے جس پر فقری چلاہ اڑتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا گھر خالی کروانے والے اور پولیس ان سب کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تو فقری جیل میں ہوتا ہے تو فاروق فوراں سے اپنی بہن فیزہ کو کال کرتا ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو لینے آ جاتی ہے اور سلیم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو فقری چلانے لگ جاتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے یہ لوگ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں تو سلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے وہ مہہ کا گھر ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے تو فیزہ انہیں لے کر جب گھر جاتی ہے تو جو کیرن ہے وہ گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں ہوتی وہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کیرن اس کو بولتی بھی ہے اور فقری تو باہر سے ہی نکل جاتا ہے اور کیرن باہر ہی بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف سارا اور رحمت ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رحمت اس کو پڑھاتا بھی ہے اور دیا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دے کر بہت زیادہ جلتی ہے جس سے وہ بھی رحمت میں انٹرسٹڈ ہو اور پھر جب دیکھتی ہے کہ سارا کلاس میں چل گیا تو پھر رحمت کے آگے آ جاتی ہے کہ میری بہن سے دور رہو اور اسے باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات تک کرن باہر ہی ہوتی ہے تو اندر سے فیزہ جیکٹ لے کر آتی ہے تاکہ کرن کو اڑا دے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے اتنے میں رحمت آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو فیزہ بتاتی ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے تو رحمت اس کو بولاتا ہے پرنسس اٹھو اندر چلو اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اگلے دن پھر سب کو اٹھاتی ہے اور ان کو سکول چھوڑ کر آتی ہے فیزہ اور حکمت اٹھا کر اندر لے آتے ہیں انہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ جب سارے گھر سے نگلتے ہیں تو زینب بھی دیکھ لیتی ہے اور فوراں سے اپنی جیکٹ لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور حکمت کو آواز دیتی ہے تو سب لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حکمت بات کو بدلنے لگتا ہے کہ یہ زینب ہے میری دوست ہے تو جان بوچ کر جھوٹا ہنسنے لگ جاتا ہے تو زینب کہتی ہے کہ کیا مطلب بتاؤنا انہیں تو پھر زینب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں آو میرے ساتھ اور لے کر اس کو آگے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تم کیا کرنے والی تھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں سب کو بتا دوں گا تمہیں اتنی کون سی جلدی ہے دوسری طرف فیضہ سلیم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیسے سنبھالوں اسے کیسے یقین دلاؤں کیونکہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں بہن ہوں اس کی اس کا بھلا ہی سوچتی ہوں تو سلیم بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے وہ تو اس کو اس کی شوپ پر چھوڑ دیتا ہے اور باسیت بھی سامنے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پھر سے فیضہ اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو سلیم بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو جس پر باسیت کہتا ہے کہ ہاں وکیل ہو فیضہ کے تو سلیم کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں ہوں میں اس کا اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم جلد جلد یہاں سے چلے جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور تم بہت بڑے آدمی ہو تم جلد جلد اپنا ٹکانہ کہیں اور کرو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو بھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے باسیت غصے سے چیزیں پھینکنے لگ جاتا ہے اور پھر غصے سے کلینک سے باہر نکلتا ہے اور جب فیضہ کو دیکھتا ہے تو اس کا غصہ وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ مسکرانے لگ جاتا ہے اور فیضہ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن فیضہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو سمرہ بھی یہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو فیزہ سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو فیزہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور باسکت کے پاس جو نرس ہے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے اندر جانا ہے باسکت سے پوچھیں وہ فری ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی ہے تو فیزہ اندر آ جاتی ہے اور اپنی بینڈٹ چینج کروا لیتی ہے کیونکہ باسکت اس کی شوپ پر جا کر یہی بہانہ کرتا ہے کہ تمہیں بینڈج چینج کروا لینی چاہیے اور باتوں باتوں میں گھما کروڑ بھی باتیں کرتا ہے تو فیزہ بینڈج چینج کروانے آ جاتی ہے تو باسیت ہنس کے اس سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن فیزہ کو جواب ہی نہیں دیتی اور بینڈج کروا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونزا ٹویسٹ آنے والا ہے اگر آپ اس ڈرامے کے اور ریویوز اور پروموز جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھائنکیو لیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سٹیل ہماری کہانی کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے جب مہک چلی جاتی ہے تو فقری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بچے اسے ہوسٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد فقری کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر ہسنے لگ جاتا ہے اور باہر اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو میں کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں اتنا شور کرتے ہیں اتنا تماشا لگاتے ہیں اور دوسری طرف جب فیزہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو فیزہ اور اسمت کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے سلیم پوری رات فقری اور اس کے دوست پارٹی کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں صبح جب تیار ہو کر نیچے آتے ہیں سکول جانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بچتا ہے تو جب فقری باہر جاتا ہے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ فقری کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں مہک کا وکیل ہوں اور اس گھر کی اونٹ نے کہا ہے یہ گھر خالی کروانے کے لیے جس پر فقری چلاہ اٹھتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا گھر خالی کروانے والے اور پولیس ان سب کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تو فقری جیل میں ہوتا ہے تو فرق فوراں سے اپنی بہن فیزہ کو کال کرتا ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو لینے آ جاتی ہے اور سلیم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو فقری چلانے لگ جاتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے یہ لوگ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں تو سلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے وہ مہک کا گھر ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے تو فیزہ انہیں لے کر جب گھر جاتی ہے تو جو کرن ہے وہ گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں ہوتی وہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کرن اس کو بولتی بھی ہے اور فقری تو باہر سے ہی نکل جاتا ہے اور کرن باہر ہی بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف سارا اور رحمت ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رحمت اس کو پڑھاتا بھی ہے اور دیا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت زیادہ جلتی ہے جس سے وہ بھی رحمت میں انٹرسٹڈ ہو اور پھر جب دیکھتی ہے کہ سارا کلاس میں چل گیا تو پھر رحمت کے آگے آ جاتی ہے کہ میری بہن سے دور رہو اور اسے باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات تک کرن باہر ہی ہوتی ہے تو اندر سے فیزا جیکٹ لے کر آتی ہے تاکہ کرن کو اڑا دے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے اتنے میں رحمت آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو فیزا بتاتی ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے تو رحمت اس کو بولاتا ہے پرنسس اٹھو اندر چلو اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اگلے دن پھر سب کو اٹھاتی ہے اور ان کو سکول چھوڑ کر آتی ہے جب سب لوگ گھر سے باہر نگلتے ہیں تو باہر فکڑی باہر ہی سویا ہوتا ہے تو رحمت اور حکمت اٹھا کر اندر لے آتے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب سارے گھر سے نگلتے ہیں تو زینب بھی دیکھ لیتی ہے اور فوراں سے اپنی جیکٹ لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور حکمت کو آواز دیتی ہے تو سب لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حکمت بات کو بدلنے لگتا ہے کہ یہ زینب ہے میری دوست ہے تو اور جان بوچ کر جھوٹا ہنسنے لگ جاتا ہے تو زینب کہتی ہے کہ کیا مطلب بتاؤ نہ انہیں تو پھر زینب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں آو میرے ساتھ اور لے کر اس کو آگے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تم کیا کرنے والی تھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں سب کو بتا دوں گا تمہیں اتنی کون سی جلدی ہے دوسری طرف فیضہ سلیم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیسے سنبھالوں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں بہن ہوں اس کی اس کا بھلا ہی سوچتی ہوں تو سلیم بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے وہ تو اس کو اس کی شوپ پر چھوڑ دیتا ہے اور باسیت بھی سامنے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پھر سے فیضہ اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو سلیم بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو جس پر باسیت کہتا ہے کہ ہاں وکیل ہو فیضہ کے تو سلیم کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں ہوں میں اس کا اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم جلد جلد یہاں سے چلے جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور تم بہت بڑے آدمی ہو تم جلد جلد اپنا ٹکانہ کے ہی اور کرو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو بھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے باسیت غصے سے چیزیں پھینکنے لگ جاتا ہے اور پھر غصے سے کلینک سے باہر نکلتا ہے اور جب فیضہ کو دیکھتا ہے تو اس کا غصہ وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ مشکرانے لگ جاتا ہے اور فیضہ کے پاس آ جاتا ہے لیکن فیضہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو سمرہ بھی یہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو فیضہ سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو فیضہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور باسیت کے پاس جو نرس ہے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے اندر جانا ہے باسیت سے پوچھیں وہ فری ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی ہے تو فیضہ اندر آ جاتی ہے اور اپنی بینڈی چینج کروا لیتی ہے کیونکہ باسد اس کی شوپ پر جا کر یہی بہانہ کرتا ہے کہ تمہیں بینڈی چینج کروا لینی چاہیے اور باتوں باتوں میں گھما کروڑ بھی باتیں کرتا ہے تو فیضہ بینڈی چینج کروانے آ جاتی ہے تو باسد ہنس کے اس سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن فیضہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی اور بینڈی چینج کروا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اگر آپ اس ڈرامے کے اور ریویوز اور پروموز جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھائنکیو پلیز سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سٹیل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب مہک چلی جاتی ہے تو فقری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بچے اسے ہوسٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کہ کچھ دیر کے بعد فقری کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر ہسنے لگ جاتا ہے اور باہر اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو میں کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں اتنا شور کرتے ہیں اتنا تماشا لگاتے ہیں اور دوسری طرف جب فیزہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو فیزہ اور عصمت کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے سلیم پوری رات فقری اور اس کے دوست پارٹی کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں صبح جب تیار ہو کر نیچے آتے ہیں سکول جانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بجتا ہے تو جب فقری باہر جاتا ہے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ فقری کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں مہک کا وکیل ہوں اور اس گھر کی اونر نے کہا ہے یہ گھر خالی کروانے کے لیے جس پر فقری چلاہ اڑتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا گھر خالی کروانے والے اور پولیس ان سب کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تو فقری جیل میں ہوتا ہے تو فارغ فوراں سے اپنی بہن فیزہ کو کال کرتا ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو لینے آ جاتی ہے اور سلیم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو فقری چلانے لگ جاتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے یہ لوگ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں تو سلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے وہ مہک کا گھر ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے تو فیزہ انہیں لے کر جب گھر جاتی ہے تو جو کیرن ہے وہ گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں ہوتی وہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کیرن اس کو بولتی بھی ہے اور فقری تو باہر سے ہی نکل جاتا ہے اور کیرن باہر ہی بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف سارا اور رحمت ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رحمت اس کو پڑھاتا بھی ہے اور دیا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت زیادہ جلتی ہے جیسے وہ بھی رحمت میں انٹرسٹڈ ہو اور پھر جب دیکھتی ہے کہ سارا کلاس میں چل گیا تو پھر رحمت کے آگے آ جاتی ہے کہ میری بہن سے دور رہو اور اسے باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات تک کرن باہر ہی ہوتی ہے تو اندر سے فیزہ جیکٹ لے کر آتی ہے تاکہ کرن کو اڑا دے اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اتنے میں رحمت آتا ہے تو پوچھتا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو فیزہ بتاتی ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے تو رحمت اس کو بولاتا ہے پرنسس اٹھو اندر چلو اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اگلے دن پھر سب کو اٹھاتی ہے اور ان کو سکول چھوڑ کر آتی ہے فیزہ جب سب لوگ گھر سے باہر نگلتے ہیں تو باہر فکڑی باہر ہی سویا ہوتا ہے تو رحمت اور حکمت اٹھا کر اندر لے آتے ہیں انہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب سارے گھر سے نگلتے ہیں تو زینب بھی دیکھ لیتی ہے فوراں سے اپنی جیکٹ لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور حکمت کو آواز دیتی ہے تو سب لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حکمت بات کو بدلنے لگتا ہے کہ یہ زینب ہے میری دوست ہے تو جان بوچ کر جھوٹا ہنسنے لگ جاتا ہے تو زینب کہتی ہے کہ کیا مطلب بتاؤ نہ انہیں تو پھر زینب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں آؤ میرے ساتھ اور لے کر اس کو آگے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تم کیا کرنے والی تھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں سب کو بتا دوں گا تمہیں اتنی کون سی جلدی ہے دوسری طرف فیضہ سلیم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیسے سنبھالوں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں بہن ہوں اس کی اس کا بھلا ہی سوچتی ہوں تو سلیم بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے وہ تو اس کو اس کی شوپ پر چھوڑ دیتا ہے اور باسیت بھی سامنے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پھر سے فیضہ اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت گھسے میں ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو سلیم بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو جس پر باسیت کہتا ہے کہ ہاں وکیل ہو فیضہ کے تو سلیم کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں ہوں میں اس کا اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم جلد جلد یہاں سے چلے جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور تم بہت بڑے آدمی ہو تم جلد جلد اپنا ٹکانہ کہیں اور کرو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو بھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے باسیت گھسے سے چیزیں پھینکنے لگ جاتا ہے اور پھر گھسے سے کلینک سے باہر نکلتا ہے اور جب فیزہ کو دیکھتا ہے تو اس کا گھسہ وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ مشکرانے لگ جاتا ہے اور فیزہ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن فیزہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو سمرہ بھی یہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو فیزہ سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو فیزہ حیران ہوتی ہے کہ آ کر یہ سب ہوا کیا ہے تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور باسکت کے پاس جو نرس ہے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے اندر جانا ہے باسکت سے پوچھیں وہ فری ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی ہے تو فیضہ اندر آ جاتی ہے اور اپنی بینڈی چینج کروا لیتی ہے کیونکہ باسکت اس کی شوپ پر جا کر یہی بہانہ کرتا ہے کہ تمہیں بینڈی چینج کروا لینی چاہیے اور باتوں باتوں میں گھمان کروڑ بھی باتیں کرتا ہے تو فیضہ بینڈی چینج کروانے آ جاتی ہے تو باسکت ہنس کے اس سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن فیضہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی اور بینڈی چینج کروا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا رکھتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونزا ٹویسٹ آنے والا ہے اگر آپ اس ڈرامے کے اور ریویوز اور پروموز جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھائنکیو لیس سبسکرائب می چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سٹیل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب مہک چلی جاتی ہے تو فقری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بچے اسے ہوسٹا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے کہ کچھ دیر کے بعد فقری کا اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر ہرسنے لگ جاتا ہے اور باہر اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں اور وہ گھر کو میں کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں اتنا شور کرتے ہیں اتنا تماشا لگاتے ہیں اور دوسری طرف جب فیزہ کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو فیزہ اور عصمت کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے سلیم پوری رات فقری اور اس کے دوست پارٹی کرتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں اور بچے اپنے اپنے کمروں میں آرام سے جا کے سو جاتے ہیں صبح جب تیار ہو کر نیچے آتے ہیں سکول جانے کے لیے تو باہر سے دروازہ بچتا ہے تو جب فقری باہر جاتا ہے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ فقری کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں اور تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں مہک کا وکیل ہوں اور اس گھر کی اونر نے کہا ہے یہ گھر خالی کروانے کے لیے جس پر فقری چلاہ اڑتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا گھر خالی کروانے والے اور پولیس ان سب کو لے کر اپنے ساتھ زبردستی پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تو فقری جیل میں ہوتا ہے تو فاروق فوراں سے اپنی بہن فیزہ کو کال کرتا ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو لینے آ جاتی ہے اور سلیم بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو فقری چلانے لگ جاتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے یہ لوگ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں تو سلیم اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے وہ مہہ کا گھر ہے اور انہوں نے ہی کہا ہے تو فیزہ انہیں لے کر جب گھر جاتی ہے تو جو کیرن ہے وہ گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں ہوتی وہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہے کیرن اس کو بولتی بھی ہے اور فقری تو باہر سے ہی نکل جاتا ہے اور کیرن باہر ہی بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف سارا اور رحمت ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رحمت اس کو پڑھاتا بھی ہے اور دیا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دے کر بہت زیادہ جلتی ہے جس سے وہ بھی رحمت میں انٹرسٹڈ ہو اور پھر جب دیکھتی ہے کہ سارا کلاس میں چل گیا تو پھر رحمت کے آگے آ جاتی ہے کہ میری بہن سے دور رہو اور اسے باتیں کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات تک کرن باہر ہی ہوتی ہے تو اندر سے فیزہ جیکٹ لے کر آتی ہے تاکہ کرن کو اڑا دے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے اتنے میں رحمت آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو فیزہ بتاتی ہے کہ اندر جانے کو تیار نہیں ہے تو رحمت اس کو بولاتا ہے پرنسس اٹھو اندر چلو اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اگلے دن پھر سب کو اٹھاتی ہے اور ان کو سکول چھوڑ کر آتی ہے فیزہ اور حکمت اٹھا کر اندر لے آتے ہیں انہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب سارے گھر سے نگلتے ہیں تو زینب بھی دیکھ لیتی ہے اور فوراں سے اپنی جیکٹ لے کر ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور حکمت کو آواز دیتی ہے تو سب لوگ مڑ کر دیکھتے ہیں تو حکمت بات کو بدلنے لگتا ہے کہ یہ زینب ہے میری دوست ہے تو جان بوچ کر جھوٹا ہنسنے لگ جاتا ہے تو زینب کہتی ہے کہ کیا مطلب بتاؤنا انہیں تو پھر زینب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرتا ہوں آو میرے ساتھ اور لے کر اس کو آگے چلا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ تم کیا کرنے والی تھی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں سب کو بتا دوں گا تمہیں اتنی کون سی جلدی ہے دوسری طرف فیضہ سلیم کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کو کیسے سنبھالوں اسے کیسے یقین دلاؤں کیونکہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں بہن ہوں اس کی اس کا بھلا ہی سوچتی ہوں تو سلیم بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی چھوٹی ہے وہ تو اس کو اس کی شوپ پر چھوڑ دیتا ہے اور باسیت بھی سامنے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پھر سے فیضہ اس کے ساتھ آئی ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو سلیم بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو جس پر باسیت کہتا ہے کہ ہاں وکیل ہو فیضہ کے تو سلیم کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں ہوں میں اس کا اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم جلد جلد یہاں سے چلے جاؤ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور تم بہت بڑے آدمی ہو تم جلد جلد اپنا ٹکانہ کہیں اور کرو یہ کہہ کر سلیم وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو بھی باہر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اندر سے باسیت غصے سے چیزیں پھینکنے لگ جاتا ہے اور پھر غصے سے کلینک سے باہر نکلتا ہے اور جب فیضہ کو دیکھتا ہے تو اس کا غصہ وہیں پر تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ مشکرانے لگ جاتا ہے اور فیضہ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن فیضہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو سمرہ بھی یہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو فیزا سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو فیزا حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور باسکت کے پاس جو نرس ہے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے اندر جانا ہے باسکت سے پوچھیں وہ فری ہے تو وہ کال کر کے پوچھتی ہے تو فیزا اندر آ جاتی ہے اور اپنی بینڈی چینج کروا لیتی ہے کیونکہ باسکت اس کی شوپ پر جا کر یہی بہانہ کرتا ہے کہ تمہیں بینڈی چینج کروا لینی چاہیے اور باتوں باتوں میں گھما کروڑ بھی باتیں کرتا ہے تو فیزا بینڈی چینج کروانے آ جاتی ہے تو باسکت ہنس کے اس سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن فیزا کو جواب ہی نہیں دیتی اور بینڈی چینج کروا کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونزا ٹویسٹ آنے والا ہے اگر آپ اس ڈرامے کے اور ریویوز اور پروموز جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھائنک یو